اسلام علیکم فینڈز کیسے ہیں ہم سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹک ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھنے ہوگے میں ہم آپ کی ہوسٹ نیزلی آپ اپنے یوٹیوب چینل کوشہ مجید کہتی ہوں آج جو کور میں آپ نے لے کے آئی ہوں وہ 409 اقتصادی اور تجارتی جغرافیہ ہے اگر آپ میری ویڈیو کو لانس تک دیکھیں گے اور جو انسٹرکشنز آپ کو دی جائیں گے ان پر عمل کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ پیپر میں اٹھے نمبر لینے میں کامیاب ہو سکیں گے سب سے پہلے ہم پیپر کا پیٹرن جان لیتے ہیں کل نمبر 100 ہوتے ہیں 40 نمبر لینا آپ کو لازمی ہوتے ہیں فرینڈز اگر آپ 40 سے کم نمبر لیں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسائیمنٹ جمع نہیں کرواتے یا اسائیمنٹ میں کم نمبر لیتے ہیں تو آپ کو پیپر دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ اسے ہی منجمہ نہیں کروائیں گے تو اللہ میں ایک بالاپن یونیورسٹری آپ کو فیل کر دے گی اور آپ کو اس کتاب کا دوبارہ سے ایڈمیشن بھیجنا ہوگا فرینڈ جس میں کل سوال آٹھ ہوتے ہیں پانچ سوال کے جواب دینا لازمی ہوتے ہیں پہلا سوال لازمی ہوتا ہے جو کہ خالی جگہ پور یاد درست غلط پر مشتمل ہوتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز برواقت حاصل ہوتی رہیں کوئسٹنز آپ کے سامنے دیے جا رہے ہیں آپ نے ان کوئسٹنز کو اچھے طریقے سے ریڈ اوٹ کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے سب سے پہلے اپنی بک کو تین سے چار دفعہ پڑھ لینا ہے کیا آپ کی بک میں ہے کیا اس کے بعد آپ نے ان سوالوں کو یاد کرنا ہے اپنی اسائیمنٹ کے کوئسٹنز کو آپ نے اسکیپ نہیں کرنا انہیں بھی آپ نے ضرور یاد کرنا ہے بلکہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے کیونکہ آپ کا 40% پیپر آپ کی اسائیمنٹ میں سے آتا ہے یہ کوئسٹنز جو آپ کے سامنے دیے جا رہے ہیں ان کی آپ نے ہائیڈنگز بنا لینی ہے ہر سوال کی کم سے کم 15 سے 20 ہائیڈنگز بنا لیں آپ کے ہائیڈنگ بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس سے ملتا چلتا کوئی بھی سوال آ جاتا ہے تو آپ وہ بھی وہاں پہ اٹیمٹ کر سکتے ہیں ان ہائیڈنگز کے ساتھ فرینڈز کوئسٹنز تقریباً سیم ہوتی ہیں بس تھوڑا سا ورڈنگ کا ایشو آ جاتا ہے یا تھوڑا سا اس میں وہ ورڈنگ اپنی چینج کر کے کار دیتے ہیں تو ہم یہ سمجھ جائیں کہ شاید یہ سوال نہیں تھے بلکہ سوال وہی ہوتی ہے آپ نے سوالات کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے سوال حل کرنے ہیں پہلا سوال ہمیشہ وہ حل کریں جو آپ کو اچھے طریقے سے آتا ہے اس کے ساتھ آپ جتنے کوئسٹنز اٹیمٹ کرنے ضروری ہیں وہ سب آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں ان میں چھوڑنا نہیں ہے ایکسٹر کوئسٹن اٹیمٹ نہ کریں کوشش کریں موجودہ وقت میں اپنے سارے سوالوں کی جواب آپ اچھے طریقے سے اٹیمٹ کر سکیں فرینڈز اس کے ساتھ آپ میری ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کے لئے ایسائیمنٹس ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں اگر آپ کو ویڈیوز پسند نہ ہیں تو لائک ضرور کریے گا کومنٹ کریے گا مجھے اپنی رہے سے ضرور رکھا کریے گا اپنا پورت اکشاہ رکھیں گا مجھے اپنی دعا میں یاد کریں گا اللہ تعالیٰ سب کامیوں ناصر اللہ حافظ